موسیقی السلام علیکم جی تو کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں شام سے اور میں جا رہی ہوں ایکچلی ڈاکٹر کے پاس کے کان کا جو پین وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا تو وہ جانا ہی پڑا ہمیں تو میں نے یہی سے میں نے سوچا کہ چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تھا تو جی تو ڈاکٹر کو چیک کروا کے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کا جو کھانا ہے وہ ہمارا جو ہے نا میری جو کھابی ہیں ان کی طرف سے ہی آیا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خرابتی ہے اور کھانا تو میں نہیں بنا سکی بلکل بھی آپ کو پتہ ہے کان کا درد جو ہے وہ انسان کو بلکل جو ہے نا وہ بس ختم کر دیتا ہے کوئی کام نہیں ہوتا ہے کان کے درد کا اور دار کا جو ہے نا وہ ہمارے برین سے تعلق ہوتا ہے اور وہ بلکل بھی پھر انسان جو ہے نا کام نہیں کر پاتا ہے تو اب الحمدللہ میں نے میڈیسن کھائی ہوئی ہے تو کچھ بیتر ہوں میں تو یہ میرے لازٹ ٹو آرڈرز رہ گئے تھے دراز سے یہ بھی آ چکے ہیں اور یہ ایک لپ تھا جی موبائل ہولڈر سٹینڈ پہ لگتا ہے یہ یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھا جاتی ہوں کیسے لگے گا اور ایک جو ہے وہ ہک میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ میں نے ٹاول کے لیے منگوائی تھی کیونکہ ہنگنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کچھن میں تو اس ہک کے اوپر ہم ٹاول لگا لیں گے اور یہ موبائل بھی آپ دیکھ سکتا ہے اس کے بہت اچھی اس کی گرپ ہو جاتی ہے موبائل گرن نہیں سکتا ہے کہیں بھی اگر آپ باہر یوز کر رہے ہیں تو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوبارہ یہ نیکس ڈی کا ہے ویلوگ تھوڑے تھوڑے کلپ ہی میں نے بنائے تھی تو میں دوبارہ سے دوائی وغیرہ لینے گئی تھی تو پھر واپسی پہ ہم نے سوچا کہ کچھ چیزیں بھی ہیں لینے والی وہ بھی لے لیتے ہیں اور بیٹے نے بھی کچھ چیزیں لینے تھی اور یہ راستے میں ہی سو گیا تھا یہ دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہم نے لے لیتھی اور یہ گھر آکے اس کو میں نے لٹا دیا تھا اور اس کے بابا بھی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے سائٹ میں اپنا موبائل وغیرہ یوز کر رہے تھے تو پھر میں نے کہا چلیں میں چیزیں چیک کر لیتے ہوں چیک کر لینے چاہیے چیزیں تو یہ ایک تو ہی سکوچ پائٹ تھا بریٹ تھی انڈے اور کچھ عبدالاہد کے سنیکس وغیرہ تھے جس میں لیز اور یہ کیٹی چینز اس لنٹی وغیرہ تو عبدالاہد نے لی تھی اور میں نے اپنے لیے بھی کچھ ایک دو چیزیں نہیں تھی سنیکرز اور پینٹس کے رات کے ٹائم اکثر جو ہے نا کریونگز اور ہوتی ہیں بندے کو کہ کوئی چیز ملے اور تو اس طرح سے میں یہ چیزیں رکھتی ہوں گھر میں لازم ہوں اور سوپر کیک ہم سبھی شوق سے کھا لیتے ہیں تو پھر ہم یہ پورا ایک باکس ہی لے دیتے ہیں اور یہ کیک رسپے میں نے اپنے لیے لیے تھے کہ میں چائے کے ساتھ یہ دودھ کے ساتھ لے لوں گی اور بس چھوٹی موٹی یہ چیزیں تھی اور اسپری ختم ہوا تھا یہ ضروری ہوتا ہے گھر میں اور سرف لینے والا تھا ڈشو ختم تھے اور بس یہ چیزیں لیے اور ہم لوگ واپس آگئے اور تو پھر ہمیں بھوک بھی لگ گئی تھی کہ کھانا ہم نے نہیں کھا ہوا تھا تو پھر ہم نے کھانا بھی ہم نے سوچا کے بیٹا بھی سویا ہوا ہے ابھی آرام سے کھانا بھی کھا لیا جائے گا تو جلدی سے کھانا کھا لیتے ہیں تو پھر یہ میں نے پلیٹ بنا دی تھی دال اور چاول اور ساتھ میں 2 کباب اللہ چارا اور بہت مزے کا کھانا بنا ہوا تھا یہ بہت مزے کا کھانا تھا شامی کباب بھی تیسٹی کھانا تھا مجھے بہت مزے Gone شامی کباب نے تو مزا اس کا دوبالہ کر دیا تو یہ بھی اٹھ چکا ہے ابدلہد بھی اور اس کو فوراً جو اپنا شاپر نظر آ گیا تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس میں میری چیزیں ہیں تو اس نے سارا شاپر جو اہنا وہ کھول کے رکھ دیا تھا کہ یہ مجھے چیزیں کھول کے دے رہے ہیں اور اس کے بابا سے یہ پیکٹی نہیں کھل رہا تھا انہوں نے اتنی کوشش کی کہ ان سے یہ کھلا ہی نہیں تو پھر میں نے ان کو بلا کہ مجھے دیں میں کھول کے دے رہتی ہوں تو میں نے اس کو کھول کے دے دیا تھا اب دھلاہت کو اور یہ سیٹ ہو کے بیٹھ گیا تھا یہاں پہ اور پس اس کو ہوتا ہے کہ ہم مجھے پوئیم لگا کے دے دیں پوئیم اس کو ایکچلی ہم اکیلے ہوتے ہیں نا ہمیں ہزبن تو چلے جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے بیٹے کو کسی نہ کسی کام تو لگانا ہوتا ہے نا میں نے تو پھر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پوئیم لگا کے ٹی وی پر دے دیتی ہوں کہ ٹی وی پہ چلو دیکھتا رہے گا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے موبائل پہ تو پھر وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو اسے لیے میں اس کو ٹی وی پہ لگا دیتی ہوں اور اس کو بس پوئیم لگا دی ہیں اور پوئیمز بھی یہ کوکو میلن کی زیادہ پسند کرتا ہے اور پوئیم کے لگنے کے بعد اس کی خوشی ہے آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ اس کو کتنے خوشی ہو جاتی کہ میری پوئیم لگ گئی ہے تو بچوں کو بس یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں اور بس انہوں نے اور کرنا بھی کیا ہے یہ اب سن رہا ہے پوئیم اور ساتھ ساتھ اپنی کیٹی چینز انجوائے کر رہا ہے اور یہ جو کشن ہے نا یہ میں نے دراستے اپنے بیٹے کے لئے بنوایا تھا پیارا سا پکچر لگوائی ہوئی اس پہ یہ میں نے پکچر ان کو سینڈ کی تھی اور یہ انہوں نے بنا کے بیج دی تھی بہت پیارا ہے انڈے بھی میں نے سیٹ کر لیا تھے اور یہ ایک انڈہ پیچ میں ٹوٹا ہوا نکلا تھا تھوڑا سا ٹوٹا ہوا تھا زیادہ نہیں تھا تو پھر چلیں آج میں نے کہا کہ میں چائے بھی اپنے ہزبند کو پلا دیتی ہوں کافی دن ہو گئے تھے میں نے ان کو چائے بھی نہیں پلاائی اس کے میں بیمار تھی اور طبیت ان کی بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تو پھر چلیں میں نے کہا آج ان کے لئے چائے بھی بنا لیتے ہیں یہ چائے جو ہے بوائل ہو چکی ہے اور اس کو کپ میں ڈال لیتے ہیں چائے جو ہے وہ لازمی گرتی ہے مجھ سے تو لازمی گر جاتی ہے کپ میں ڈالتا ہوئے تو خیر اس کی چائے کے ساتھ اور اس کوک کے ساتھ آج کے ویلوگ کو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اور میرے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ